حضرت مولا علی مشکل کشاہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا جنگ کا میدان ہے آپ نے کافر کو لڈا دیا مارنے لگے کافر کو حضرت علی مولا علی مشکل کشاہ مارنے لگے اور جو مشکل کشاہ ہو جب کافر پہ بیٹھ جائے تو کافر کی مجال ہے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے مشکل کشاہ کے پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے جس کافر کو مولا علی نے پکڑ لیا ہو وہ کیسے بچ سکتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں نے کافر کو گیرا لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا مولا علی فرماتے ہیں اب جب کافر کے اوپر بیٹھ گیا اس کافر نے تھوک دیا کیا کیا؟ تھوک دیا مولا علی مشکل کشاہ نے اس کو وہی چھوڑ دیا نہیں مارا چھوڑ دیا جانے دیا بھاگ گیا وہ کافر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کافر تھا آپ کی پکڑ میں آ گیا تھا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تو جہاد کرنے گیا تھا نا اللہ کی رضا کے لیے صرف رضا اراحی کے لیے میں جنگ لڑنے گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے اس کو میں نے گرا اور مارنے لگا تھا اس نے میرے اوپر تھوک دیا اب مجھے بسا آ گیا اب وہ اللہ کے ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ میرا بھی ارادہ شامل ہو گیا اب جو میں نے اس کو مارنا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں مارنا تھا اس میں میرا بھی غصہ آ گیا تھا کہ اس نے مجھ کے اوپر تھوکا کیوں ہے اگر میں اس کو مارتا ظاہر بات ہے کہ میں غصے سے مارتا میرا ارادہ جب خدا کے ارادے میں شامل ہو جاتا فرمایا کہ میرا نفس میرے اوپر قابل پا لیتا تو یہ قبول نہیں کیا حضور پیر صاحب نے بھی یہی بات کی فرمایا کہ اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے ساتھ اپنی چاہت کو خدا کی چاہت کے ساتھ کسی بھی فانی چیز کو اس خدا کے ساتھ نہ ملاؤ نہیں تو یہ شرک ہو جائے گا موسیقی موسیقی